السلام علیکم آئیوٹیپ فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ جی سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اور فرس کلاس ہوں گے تو جی یہاں ہمیں بنانے لگی تھی مٹن شوربہ بہت ترڈیشنل انداز میں یہ ہماری ماں و دادیوں کے ٹائم کی چلتی ہوئی ریسپی ہے جو کہ بہت ہی زبردست آؤٹکم دیتی ہے اور اس میں ہم نے لگ بھگ ایک کیجی کے قریب مٹن لیا ہے جب بھی آپ اس کو بنائیں گی مٹن شوربے کے ساتھ تو آپ اس ریسپی کو لازمی کنسیڈر کریں گی اگر آپ نے اس کو ایک دفعہ ٹرائے کر لیا تو یہ آپ کی بہن کا دعوی ہے اور یہاں جو آلو ہیں اس میں ٹوٹلی آپشنل ہے میری بیٹی کو پٹیٹو جوس بہت پسند ہے اس لیے میں آلو ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو سکیپ کر سکتے ہیں آپ اس کو خالی مٹن سٹیو بھی بنا سکتے ہیں لیکن آپ کو بتا ہے کہ سٹیو جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سبزیوں کے ساتھ ہی بنتا ہے لیکن اس سے پہلے اگر چینل پر نہیں ہے تو آپ نے اپنی بہن کو سپورٹ کرنا بلکل نہیں چھوڑنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل نہیں بھولنا ہے تو کرتے ہیں ریسپی کو سٹار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں مٹن شوربہ بنانے کے لیے میں یوز کر رہی ہوں جی پریشر گوکر اگر گھر میں مٹی کی ہنڈیاں ایویلی بل ہو تو میں کہتی ہوں جی چیسی آجائے گی کیونکہ آپ کو بتا ہے ہماری مائن دادیاں جو ہے نا وہ اس کو یوز کرتی تو اس سے ریزرٹس بہت بیسٹ آتے تھے اگر آپ کو اس کھلا ٹائم ہے تو کھلے دل سے آپ مٹی کی ہنڈیاں یوز کریں لیکن کیونکہ میرے پاس ٹائم کی تھوڑی سی شورٹ ایش تھی اس لیے میں اس کو پریشر گوکر میں بنا رہی ہوں تو آپ کو ٹائم جو ہے وہ ہنڈیا کا میں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی یہاں ہاف کا ویجیٹیبل آئل لیا تھا اس کے دو میڈیم سائز کے انین جو ہے وہ فائنلی چاپ کر کے ایڈ کر دیا تھے انین کو آپ نے تب تک فرائے کرنا ہے جب تک اس کا پینک پرپل جس بھی کلر کے انین ہو وہ ذرا ڈسپیر ہو جائے یعنی کہ پیاد جسٹ آپ نے وائٹ کرنا ہے براؤن بالکل نہیں کرنا ہے جو میں آپ کو ٹیپس دیتی ہوں وہ پلو کے ساتھ بانتی جائے کریں کیونکہ وہ آپ کی ہنڈیا کی فائنل لک جو ہے نا اس پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسالہ ڈالنے تو ہنڈیا کالی ہوتی ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا آپ بس بھونے کا پیٹرن یاد رکھا کریں اور یہ کھڑے مسالے ہیں جو میں مٹن کا سالم رانے کے لیے آئٹ کر رہی ہوں ایک ٹیبل سپون سفیز زیرہ دو انچ دارچنی کے ٹکڑے ہاف ٹی سپون میں نے لیے بلیک پیپر چار لونگ لیے ہیں دو بڑی ہلائچی لیے ہیں ایک سٹار انیس لیا ہے ایک انچ کا ٹکڑہ میں نے لیا ہے جلوطری کا اور ساتھ میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے سوکا دھنیا ان سارے مسالوں کو ثابت مسالوں کو آپ نے ایک سے دو منٹ فرائے کرنا ہے یہاں تک کہ آپ کو زیرے کی اور سوکے دھنیا کی بہت پیاری سی خوشبو آنے لگ جائے گی اس کے بعد ہم نے ایڈ کرنا ہے جنجر گارلی کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون اب آپ نے اس جنجر گارلی کے پیسٹ کو بھی تب تک فرائے کرنا ہے جب تک مہکے اگر آپ یہی مسالے کے پیٹرن اپنی کسی بھی ویڈیٹیبل کے لیے یوز کرتے ہیں کسی بھی سالن کے لیے یوز کرتے ہیں تو ایون ایک آرڈنری سی سبزی جیسے آلو مٹر اگر آپ شوربے والے بناتی ہیں تو اس کا ٹیسٹ بھی اتنا کمال ہوگا جو اس سے پہلے آپ نے کبھی ٹرائے نہیں کیا ہوگا تو یہ جو مسالہ بھونے کا میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں نا یہ بہت ہی اتھینٹیک ہے اور اس سے ہر سالن ایون چکن والا شوربہ بنائے مٹر والا شوربہ بنائے شوربے کا کوئی بھی سالہ بنائے تو اس جو شوربے کا ٹیسٹ ہوگا اس سٹیو کا بروت کا جو ٹیسٹ ہوگا نا وہ بہت کمال ہوگا ٹھیک ہے اور اب جب لسن ادرنگ نے بہت پیاری سی خوشبو دے دیا تو میں اس کے ساتھ ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے تین گرین چلیز کا پیسٹ بنایا وہ ایڈ کیا ہے اس میں گرین چلیز کا بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اسپیشلی شوربے والے سالن میں آپ نے ریڈ چلی کو جو ہے نا وہ آوائیڈ کرنا ہے مطلب کم سے کم کوشش کہنے ہیں کہ ریڈ چلی یوز کی جائے کیونکہ وہ پینے میں شوربہ جو ہے نا وہ جتنا ٹیسٹ پول ہی لگتا ہے آپ کے حلے کو جا کے ریڈ چلی لگتی کیونکہ وہ ہلکی ہوتی ہے تو اس میں کوشش کہنے ہیں کہ ریڈ چلی کا یوز آپ کم کریں یہاں میں نے ون ٹیبل سپون نمک لیا ہے آپ ٹی سپون لینے لگی ہوں جی ہلدی پاورڈر ٹرمیرک پاورڈر اور ون ٹی سپون لینے لگی ہوں ریڈ چلی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ آپ نے ریڈ چلی کا یوز کم کرنا ہے ہم آرےڈی جو ہے وہ تین گرین چلی چاپ کر کے ایڈ کر چکے ہمیں ہیں اور ہاف جو ہے نا ہاف ٹیبل سپون کہ لیں یا ون ٹی سپون جو ہے وہ ریڈ چلی ہم نے ایڈ کی ہے آپ اس شوربے کا ٹیسٹ چیک کریں گی نا وہ اتنا کمال ہوگا کہ آپ اس کو جسٹ آلو شوربہ بھی ہوگا ہے نا مٹن بیچ میں سے شو منتر ہو چکا ہوتا ہے تو تب بھی اس کا ٹیسٹ بہت کمال ہوتا ہے اور یہاں میں نے اس کے اندرہ ایڈ کر دیا ہے جی مٹن مٹن اگر فروزن ہے تو آپ اس کو فرائے کریں گی پندرہ منٹ تک اگر فروزن کو آپ نے دی فروز کیا ہے کیونکہ اس کے اندرہ پانی کی قوانٹیز زیادہ ہوتی ہے اگر فریش مٹن آپ لے کے آئے ہیں اور فریش یوز کہہ رہی ہیں تو آپ نے اس کو دس سے بارہ منٹ جو ہے نا وہ فرائے کرنا ہے تو یہاں میں اس کو فرائے کر رہی ہوں جی پندرہ منٹ مسلسل چمچہ چلاتے رہنا ہے آپ نے وقفے وقفے سے تاکہ مٹن نیچے نہیں لگے کیونکہ ہم نے اس کے اندر کوئی پانی کے رائے نہیں کیا ہے کوئی دہی ہی ایڈ نہیں کیا ہے جب آپ شوربہ والا سالہ میں آتی ہے تو تھوڑا سا آپ آوائٹ کیا کریں کہ آپ اس کے اندر دہی کا استعمال نہیں کریں کیونکہ اس سے جو شوربہ ہوتا ہے جو سٹیو ہوتا ہے بروت ہوتا ہے اس کا جو کلر ہوتا ہے وہ اتنا کلیر نہیں آتا ہے تو یہاں میں نے ویڈیو کی سپیڈ کر دی ہے جی ایک سو اسی کی اور اس کو میں نے پندرہ منٹ جو ہے نا وہ فرائے کیا یہاں تک کہ مٹن کو فرائے ہوتے ہوتے اس کا جو کلر ہے نا وہ لائٹ براؤن کلر کا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس سٹیج پہ آپ نے آکے جو ہے نا اس کے اندر ہاف ٹی سپون یا وان ٹو ٹو پینچ جو ہے نا وہ بلیک پیپر ایڈ کرنی ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو تری کا کلر ہوگا نا وہ میرونش کلر کا ہو جائے گا اور وہ جو شوربہ کو پہ جب تری آئے گی نا اس کی ایک لک پہ بہت زبردست آئے گی جو ریڈ چلی ہوتی ہے اس سے شوربہ کا کلر ایک برائٹ ریڈ سا آنکھوں میں لگنے والا ہوتا ہے جو کہ بلکل بھی اچھی لکنی دے رہا ہوتا لگتا ہے جیسے سالنڈ کے اندر شوربہ جو ہے وہ کچھا ہے مٹن کو اتنا بھوننے کے بعد آپ اس کے اندر ہم نے آلو ایڈ کر دیں گے اگر آپ قدو گوشت بنائیں آپ ٹینڈے گوشت بنائیں آپ آلو گوشت بنائیں آپ اس ریسپی کو فالو کریں آپ یقین کریں کہ آپ کے ریزولٹ بہت زبردست آئیں گے آپ دوسرے طریقے سے بھی مٹن بنانا اور دم مٹن ہے مطلب سٹیو کے ساتھ کافی ساری ریسپیز آپ لوگ سے شیئر کی ہیں لنک ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ نے اس ریسپی کو بھی ایک دفعہ لازمی ٹرائے کرنا ہے میں کہوں گے کہ چھا جائیں گی آپ مطلب کہ لوگ آپ کی طریفے کرتے نہیں تھکیں گے اس قدر مزے کا جو ہے نا وہ آلو گوشت کا سالہ بننے والے ہیں تو یہاں شوربے کا سائز ٹوٹلی آپ کی چوائز پر دپینڈ کر رہا ہے یا آپ کی فیملی کے سائز پر ڈیپینڈ کر رہا ہے یہاں میں نے اس کے اندر ایک کے جی پانی آئٹ کر دیا ہے کیونکہ میں اس کو دس منٹ ویٹ لگانے والی ہوں تو اگر گوشت جو ہے وہ فریچ کا ہے تو آپ نے اس کو بارہ سے پندرہ منٹ لازمی ویٹ لگانا ہے پندرہ منٹ آپ بے فیکر ہو کے ویٹ لگا سکتی ہیں بارہ سے پندرہ منٹ کے درمیان اوپر نہیں جانا اور اگر فریش مٹن ہے تو آپ نے اس کو دس منٹ ویٹ لگانا ہے ٹھیک ہو گیا اور اب ویٹ کو گھومتے ہو گئے ہیں یہ پورے دس منٹ ابھی ہم پریشر کوکر کھولیں گے ہمیشہ کی طرح آپ نے چیک کرنا ہے یہ کیل نیچے بیٹ جائے پھر پریشر کوکر کھولیں کبھی بھی مسئلہ نہیں ہوگا اور یہ دیکھیں جی ہمارا آلو گوشت کا سالن اس قدر زبردست ریڈی ہو گیا اور کبھی بھی اس ریسپی سے آپ کو شوربے کے کلر کی اور اس کے اوپر طریقہ کبھی بھی ایشو نہیں آئے گا آپ کسی دعوت کیلئے بنائے میں گئتی ہوں تب بھی اس کا فلیور بہت کمال ہوتا ہے اور یہ دیکھیں آلو کا سائز ہم نے تھوڑا بڑا رکھا تھا اور یہ دیکھیں کس قدر اچھا آلو گل گیا ہوئے اور ابھی میں آپ کو میٹ چیک کرواتی ہوں کہ میٹ ہمارا کتنا اچھا ٹینڈر ہو گیا بلکل گوشت جو ہے وہ نہیں گھولے گا جیسے ہمارا جو ہے وہ بٹن شوربے میں گوشت بلکل گھول جائے یہ دیکھیں سالن ہمارا بہترین قسم کا ریڈی ہو گیا اب میں گارنشنگ کے لیے ایڈ کر رہی ہوں گرم مسالہ اس کی ریسپی آپ لوگ کو میرے چینل پر مل جائے گی میں نے آپ لوگ کے ساتھ ہنٹو پرسنٹ جو ہے وہ اوہھنٹی گرم مسالہ کی ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے روایتی کھانے بنے اور اس کی گارنشنگ سبز دھنیے سے نہ ہو تو ایسے کیسے پیس پوسیبل ہو سکتے ہیں آپ کو دیکھتا ہے کہ ہماری مائن جساں چولے پر بیٹھی ہوتی تھی اور سالن بنانا شروع کرتی ہے سالسہ سبز دھنیا ساپ کنا شروع کرتی ہے وہ ایک علاقی سین ہوتا ہے اور یہ دیکھیں الحمدللہ یہ دیکھیں آلو گوشت کا سالن بہترین ریڈی ہو گیا ہے آپ نے اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کرنے ہے اور ٹرائے کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح آپ لوگ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کہ آپ لوگ کی ریسپی کس طرح کی بنی تھی اور یہ جو میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی سی ٹپس دیئے یہ آپ لوگ کے بہت کام آنے والی ہیں ہر ہنڈیا کا مسالہ بھونتے وقت تو آپ لوگ کا جو ایک کمنٹ ہوتا ہے جو ایک جسٹ ایک میسیج ہوتا ہے وہ ہمارے لئے بہت بڑی موٹیویشن ہوتی ہے تو اس لئے آپ لوگ لازمی کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں کہ آپ کو ریسپی کیسے لگی اور آپ نے اس سے کیا سیکھا ہے تو انشاءاللہ جی دوبارہ ملیں گے نئی ریسپی کے ساتھ نئی ٹپس این ٹکس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ